آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بلکل نیر بار میں یہ پروجیکٹ ہمارے پاس لوگیٹ کر رہا ہے with the name of میگا سٹی گجر خان اسلام علیکم ڈیر ویورز اسی سویرہ سفدر اور آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے بیسیکلی وہ تحسیل آف راول پنڈی جو کہ گجر خان کے نام سے آپ سب میں جانی جاتی ہے اس کے ہی ایک میگا پروجیکٹ آفٹر نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بعد انٹروڈیوز ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ویلیویبل اور میگا پروجیکٹ ہے جس کے ریلیٹیڈ ہم نے ہر طرف جو ہے وہ مارکیٹنگ بوڈز پر اسی سے ریلیٹیڈ اس کے اپکمنگ سے ریلیٹیڈ اس کے ٹریلر سے ریلیٹیڈ ہم نیوز کافی تینوں سے سنتے آ رہے ہیں تو بیسیکلی ون ویگ بیفور جو ہے وہ اس کی لانچنگ کی گئی ہے تو آج اس پروجیکٹی پر ہم بات کریں گے ہم دیکھیں گے بیسیکلی لوکیٹ کہاں پہ کر رہا ہے اور مین روڈ سے اس کو کہاں کہاں سے ایکسس ملے گی اور کونسی کیٹیگری جو آپ سسائیٹی نے لانچ کروائی ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو میں پروسیڈ کرتے ہیں فرسٹ آف آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو سسائیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس لوکیٹ کر رہی ہے جسٹ نیئر ٹو نیو میٹرو سٹی گجر خان اور اس کے نیئر بائی میں جو ہے وہ پنجاب کالج موجود ہے اور جسٹ ٹو منٹس کی ہارڈ ڈرائیف پہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کا آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور فردر لیے اگر ہم بات کرتے ہیں دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل گجر خان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے نیئر بائی میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے فردر لیے اگر ہم پروسیڈ کرتے ہیں کہ اس کے ڈیویلپرز اس کے آنر کون ہیں تو وہ ہم الازیز اور ٹائکون بلڈرز والے اس کو ڈیویلپ بھی کریں گے اور اس کے آنرز بھی ہیں اور فردر لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے روڈ سے اس کو ایکسس ملے گی تو آئیے دیکھتے ہیں مندرہ تو چکوال موٹوے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس ٹونی ون منٹ کی ڈرائیف سے ہم اس کو اپروش کر سکتے ہیں اگر ہم گولیانا روڈ سے بات کرتے ہیں تو جس ٹس منٹ کی ڈرائیف پر یہ سوسائٹی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور اگر ہم بیوار روڈ سے بات کرتے ہیں تو جس ٹویلو منٹ کی ڈرائیف پر یہ سوسائٹی مین جی ٹی روڈ پر آپ کو لوکیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی جس کے نیئر بائے میں آپ کو نیو میٹرو سٹی گجر خان جو کہ ایک بہت ہی میگا پروجیکٹ ہے آفٹر کھاریاں جو ہے وہ گجر خان میں جنرے پروجیکٹس ڈیلیور کیا ہے اور اس کی سٹارٹنگ پری لانچنگ اس کے ریزیڈنشل اور کمرشل کے آفٹرورڈ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میگا پروجیکٹ آپ کو نیو میٹرو سٹی سے ہارڈلی ٹو منٹس کی ڈرائیف پر دیکھنے کے لیے ملے گا تو جی ہاں ڈیر ویورز اگر ہم اس کے اپروول سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ سوسائیٹی جو ہے وہ اس کے جو اینو سیز ہیں وہ ٹی ایم اے کے پاس اپروول کے لیے موجود ہیں اور اس کے جو انیشیل اینو سیز ہیں سوسائیٹی کی پاس جو ہے لینڈ ہے وہ اتنا موجود ہے جہاں سے وہ اپنی سوسائیٹی کی آثارائزیشن لے چکے ہوئے ہیں اور فردرلی 15,000 کنال کے ساتھ انہوں نے سوسائیٹی کو لانچ کیا ہے جہاں صرف 5,000 کنال کی اوپر ڈیویلپمنٹ مین بولیوارڈ کی کنسٹرکشن اور کمرشلز کا ایریا ریزرف کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام بہت زلط اور تیزی سے جاری ہے اور فردرلی جو باقی کا ایریا ہے وہ ریزیڈنشل پلوٹس کے لیے ریزرف کر دیا گیا ہے تو آئیے ہم اب کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں اور پھر پیمنٹ پلان بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیمنٹ پلان ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا تو جو میگا سیٹی گجر خان ہے یہاں پہ 3 years کا پیمنٹ پلان انہوں نے انٹریجس کروایا ہے جس کے اندر آپ 3 years کی easy جو ہے وہ انسٹرالمرز کے اوپر آپ اپنے پلوٹ کو ریزرف کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کٹیگریز انہوں نے انٹریجس کروائی ہیں فر ریزیڈنشل وہ پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹیگریز ہیں آئیے اس کے پیمنٹ پلان کی طرف دیکھتے ہیں سکرین پر آپ کو شو ہوگا اور فردرلی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیتی ہیں ابھی بسکلی اگر ہم کٹیگریز کی بات کریں تو پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی ریزیڈنشل کٹیگریز انہوں نے انٹریجس کروائی ہے اور رائٹ ناو جو ان کی شورٹسٹ کٹیگری ہے وہ پانچ مرلا سے سٹارٹ ہوئی ہے آفٹرورز جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیٹر آن یہ 3 مرلا کی جو کٹنگ ہے وہ بھی انٹریجس کروائیں گے تو آئیے پیمنٹ پلان کی طرف بڑھتے ہیں اگر ہم بسکلی پانچ مرلا کی بات کرتے ہیں تو جو ٹوٹل پلوٹ کی پرائز انہوں نے دی ہے وہ انتہائی ایکنومیکل اور ریزنیبل ہے مین جیٹی روڈ پر سوسائٹی لوکیٹ کری ہے صرف اور صرف اٹھارہ لاکھ نوے ہزار میں اور صرف اور صرف تین لاکھ نوے ہزار میں آپ اپنی فائل کو ریزیرف کر سکتے ہیں سات مرلا کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل پلوٹ کی پرائز انہوں نے رکھی ہے ٹوٹل رکھ سکھ لیکنوے ہیے ٹوٹل پرائز انہوں نے اینٹرD kiss کرتے ہیں سوسائیٹی کی طرف سے بیسیکلی یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹل سارجز انکلیوڈ نہیں ہیں اور پانچ مرلا اور سانت مرلا کی جو پروسسنگ فی ہوگی وہ ہمارے پاس سیون تھاؤزنڈ اور دس مرلا اور ایک کنال کی جو پروسسنگ فی ہوگی پروسسنگ کے جو چارجز ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے پاس ٹویلھ تھاؤزنڈ اور اس کے ساتھ سوسائیٹی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ تین پرسنٹ ایکسٹرہ چارجز کیے جائیں گے آپ سے فور سپیشل بکنگ آف مین بولیور پلوٹس کارنل پلوٹس اور فیسنگ پارک پلوٹس تو یہ تھا میگا سیٹی کی طرف سے آنے والا جو پروڈیکٹ ہے جو بہت ہی اکنومیکل پرائز کے ساتھ مین جی تی روڈ پر انٹرڈیوز ہوا ہے اس کا پیمنٹ پلان انتہائی ریزنیبل تھا اور 3 یرز کیزئی انسٹرولمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہاں پر اپنے پلوٹ کر سکتے ہیں انسٹرولمنٹس کے اوپر جی تی روڈ فور انویسمنٹ وہ لوگ جو کہ گجر خان میں جو ہیں وہ لیو کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی سوسائیٹی ریزنس کے لیے اور وہ لوگ جو کہ اوورسیز ہیں یا نیر بائی گجر خان جو ہیں یا راول پنڈی کے وہ لوگ اوورسیز اور پلس آل اوور دہ پاکستان وہ لوگ جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ جو ہیں وہ آپ کو تمام لائی فیمنٹیز دیکھنے کے لیے ملیں گی اور اس کے فردرلی جو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے ہاس ایک بہت اچھی اپرچی اپرچونٹی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک اچھا ریٹرن بیک دیکھنے کے لیے ملے گا تو نیو میکا سیٹی کے اندر بکنگ کے لیے اور فردر گائیڈن کے لیے آپ سکرین پر دیئے گے میں نمبر پر کونٹک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دک جو ہے اللہ حافظ